نمبر وان ہونا ایک ہمارے لئے پراؤڈ مومنٹ تھا لیکن دیکھئے پرفارمس کی بیس پہ ہم نیچے آگئے ہیں ہمارے پاس جب بھی ہمارے پاس نمبر وان پیس ٹیک تھا ہم نمبر وان تھے جب وہ انجرڈ ہو گئے تو میرے خال سے ہمارا بنتا تھا نیچے آنا دیکھئے جو ٹیمیں ہم سے اوپر ہیں نا وہ بالکل ڈیزارو کرتی ہیں ان پوزیشن کو تو وہ ٹھیک ہیں ادھر سنا ہوگا کہ تکہ لگاؤ پاکستانیوں ہمارا نمبر وان کا تکہ لگا تھا اور تکہ آپ کو بتا ہے کبھی چل گیا اور کبھی نہ چلا وہ تکہ لگا اور نمبر وان ہو گئے اور پھر جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ جب کھیلنا پڑتا ہے پہلے آپ نے زمباوے یہ وہ چھوٹی موٹی دو چار ٹیموں کو ہرایا اور پھر پوائنٹس بہتر ہو گئے تو میں سچی بات کر رہا ہوں کہ کریڈیبیلٹی جو ہوتی ہے نا وہ کھل کر سامنے آئی ہے آپ نے پچھلے دو سال سے دیکھا ہوگا کہ ہم ہمی فینل میں پہنچتے ہیں فینل میں پہنچتے ہیں لیکن ہم آر جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم کونسسٹنٹلی ہم جو ہمارا کونسسٹنٹ رویہ ہے وہ ہم نہیں اپنا سکتے ہمارا کوئی کوئی انجڈ ہو جاتا ہے کسی فٹنس فٹنس کا بہت زیادہ مسائل ہیں ان کے پاس ایک پروپر بیٹنگ لائن اپ ہے پروپر بالنگ ہے ہم کہتے ہیں کہ اٹیک دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زور لگانے سے نا فاس سپیڈ آپ ایک سو ستر کی بھینگ دو جب آپ پرفارمنس نہیں ہوگی آپ کو مار پڑے گی فائدہ گیا ہے شویب اکتر اگر وہ فاسس بولنگ تو اس نے کر دی بال تو کر دی اگر چپیڑے کھانی ہے چھکے کھانے ہیں تو اس کا فائدہ گیا ہے جو انڈین پلیئر ہیں وہ صرف آئی پیل کھلتے ہیں اور کوئی لیگ نہیں وہ کھلتے ہیں صرف وہ اپنے نیشن کے لیے کھلتے ہیں لیکن ہمارے جو پلیئر ہیں وہ ان کو پی سی بھی روکتا ہی نہیں ہے کہ آپ دوسری لیگیں نہ جا کر کھیلیں آپ اپنی فٹنس پر دھیان دیں آپ دیکھیں آئی پیل کون سی اتنی بڑی لیگ ہے ہمارے بابر آزم جو ہمارے کینگ ہیں وہ آئی پیل کھیلنے گیا ہوئے تھے اسیہ کپ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ پاکستان اور انڈیا بائی لیٹرل سیریز کبھی نہیں گیلتے تو ان لوگوں نے ایک ڈھگوسلا بنایا پاکستان اور انڈیا نے مل کر کہ ہم لوگوں نے آپس میں کھیلنے کے لیے کہ اسیہ کپ کروانا ہے درمیان میں دو چار مارڈی ٹیم میں ڈال کے تو اپنے آپ کو اور زیادہ تر ہم نے نمائیہ بھی خود کو رکھنا ہے مطلب اگر شرلنگ کا آر دیا تھا تو پھر پاکستان اور انڈیا تین مائی پاکستان اور انڈیا کے آئی سی سی وانڈ دیٹ پیپل وانڈ دیٹ فینس وانڈ دیٹ کہ انڈیا پاکستان کیلے اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام کیا نام ہے سر آپ کا میرا نام راشد اکرم ہے شارے گلی آسد الازا اچھے سر کیا کہیں گے ایشیا کپ سے پہلے پاکستان آڈی آئی کی نمبر وان تین تھی سیکنڈ پہ انڈیا اور فرس پہ آسٹیلیا آگیا ہے کیا کہیں گے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ آپ نے وہ ایک سنا ہوگا کہ تکہ لگاؤ پاکستانیوں ہمارا نمبر ون کا تکہ لگا تھا اور تکہ آپ کو بتا ہے کبھی چل گیا اور کبھی نہ چلا وہ تکہ لگا اور نمبر ون ہو گئے اور پھر جب آپ کو کہتے ہیں نا کہ جب کھیلنا پڑتا ہے پہلے آپ نے زمبابے یہ وہ چھوٹی موٹی دو چارٹ ٹیموں کو ہرایا اور پھر پوائنٹس بہتر ہو گئے تو میں میں سچی بات کر رہا ہوں کہ کریڈیبیلٹی جو ہوتی ہے نا وہ کھل کر سامنے آئی ہے آنے والے ٹائم میں آپ کا ورڈ کپ ہے اور وہاں پر آپ کو پول کے اندر تمام کی تمام تغڑی ٹیمیں ملیں گی اور آپ نے ایک بات کی ہوئی تھی ہمارا باولنگ اٹیک بھائی آپ نے نپالی بچوں کو ہرا دیا اس کے بعد آپ کا بھارت کے خلاف آپ دو سو باستٹھ ان کو دے دیتے ہیں اس کے بعد آپ پھر دیکھ لیں اگلا آپ کا میچ کس کے ساتھ ہے غالباً ہے بنگلہ دیش بنگلہ دیش آپ نے چالیس آور میں چیز کر لیا بیٹنگ تو اپنی جگہ پہ صحیح کام کر رہی ہے جس کا مان تھا جس پر آپ نے پوری دنیا سر پہ اٹھائی ہوئی تھی وہ تو چلا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہی ہے کہ آپ محنت دوبارہ کرنی پڑے گی تو میرے خیال سے ہمیں پلیئرز کو اتنا پریشر وہ پمپ نہیں کرنا پنجابی باکستان کا آپ دیکھیں فخر زمان بار بار کھلائی جا رہے ہیں بھائی ہماری حفیدہ منڈا ہے اس کو آپ بٹھائیں سوشکیل بیٹھا ہے وہاں پہ سوشکیل کو آپ لے کے چوتھے پانچ میں نمبر پہ لے کے آ رہے ہیں پہلے پہ لے کے آو دیکھیں کیپٹن بھی اچھا ہے بچہ اچھا ہے تو بولایا اچھا مجھے یہ بتائیں اگر ہم بات کریں انڈیا کی تو کیا انڈیا ڈیزرف کرتا ہے آڈیا کی نمبر ون ٹیم بننا نہیں کیوں کیونکہ ان سے بہتر ٹیم ہے نا بھی اسریلیا ہے نا کرتا ہے اسریلیا اسے بہتر ہے نا بھائی میرے خیال سے انڈیا اس نے بہتری ٹیم ہے نہیں نمبر ٹو ہے نا وہ دو پوائنٹس رہ گئے ہیں تو اسریلیا بھی تو کھیل رہا ہے آج پتہ آپ کو آفریقہ نے کتنا کیا ہے چار سو پلس سکور کیا ہے آفریقہ نے اسریلیا کے خلاف اسریلیا بھی باری لے رہا ہے اگر وہ چیز کرتے تو میرا خلاف اس کا زیادہ آپ کو پتہ ہیں انڈیا کو آڈیا کی نمبر ون ٹیم بننے کے لیے سریلنکا سے میچ جیتنا پڑے گا اور اسریلیا کو دو میچ ہارنے پڑیں گے اسریلیا تو نہیں دو میچ اتنی ہسانی سے ہارے گا یہ بھی تمہیں کہ رہا ہوں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کا حق ہوگا لیکن اگر اسریلیا بھی اچھا گئے لگا تو انڈیا کو حق کیسے دے دیں تو دونوں آپس میں کمپیٹ کریں اور کیا پتا کہ آگے جو میچ چیز آ رہے ہیں بائی لیٹرل سیریز ابھی پاکستان نے کھیلنی ہے میرے خیال سے غالباً انگلینڈ کے ساتھ کھیلنی ہے فارم نوڈ رونگ یا جس کے ساتھ بھی تو پاکستان پھر بھی ان کرتا تھا پھر اوپر آ جائے گا دو چار دو چار میرا خیال ہے فرق اتنا زیادہ اچھا میں ایک دو چیزیں ایڈ کر دوں اس کے اندر ہم بات کرتے ہیں ہم چیز جو گراؤن ریالیٹی ہے اس کو نہیں دیکھتے اب ہم جسپرید بوم رہا ہے ان کے پاس جڈے جا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں پانڈیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کلتیب یادب سپینر ہے ان کا آپ دیکھیں کہ ان کے پاس ایک پراپر بیٹنگ لائن اپ ہے پراپر بالنگ ہے ہم کہتے ہیں کہ اٹیک دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ زور لگانے سے فاس سپیڈ آپ ایک سو ستر کی بھینگ دو جب آپ پرفارمنس نہیں ہوگی آپ کو مار پڑے گی فائدہ گیا ہے شویب اکتر اگر وہ فاسٹس بولنگ تو اس نے کر دی بول تو کر دی اگر چپیڑیں کھانی ہیں چھکے کھانے ہیں تو اس کا فائدہ گیا ہے تو میرے خیال سے مائنڈ گیم ہوتی ہے بولر وہ دماغ سے کلتا تھا اس طرح نہیں ہے کہ صرف پیس اور سیم ہی ہیں اس کے بعد دماغ بھی تھا کہ کام پہ کس وقت اب جیسے زمان خان نے اب دو بولنگ کل کروایا آخری آور تو بھئی کپتان کا کام تھا وہاں پہ آکے زمان کپتا تھا زمان بیٹا میں نے ساری فیلڈنگ ادھر لی ہے ادھر بولنگ نہیں کروانی میڈل سیمپ نہیں ڈال لی دیکھیں کہ بابر دیکھیں بابروں کو پتہ ہی نہیں ہے فیلڈ کہاں پہ لینی ہے اور بول بھی دوسری شیئے بے کروا رہا رہا ایسا کیوں ہوتا ہے جب پاکستان کوئی میچ ہار جاتا ہے تو پاکستانی یہ گینا پاکستان اور انڈیا بائی لیٹرل سیریز کبھی نہیں گیلتے تو ان لوگوں نے دھگوسلا بنایا پاکستان اور انڈیا نے مل کر کہ ہم لوگوں نے آپس میں کیلنے کے لیے ایسیا کپ کروانا ہے درمیان میں دو جار ماری ٹیم میں ڈال کے تو اپنے آپ کو اور زیادہ تر ہم نے نمائی بھی خود کو رکھنا ہے مطلب اگر شرلنگ کا آر دیا تھا تو پھر پاکستان اور انڈیا تین مائی پاکستان اور انڈیا کے آئی سی سی وانڈ دیڈ پیپل وانڈ دیڈ فینس وانڈ دیڈ کہ انڈیا پاکستان کہلے اگر یہ فکس ہوتا اگر یہ فکس ہوتا جیسے بھائی نے بات کیے کہ پورا ایسیا کبھیا میچز فکس ہوتے ہیں تو آج پاکستان فانل کے لیے کالی فائی کرتا آپ کی جو پلاننگ ہے وہ ایک بہت بڑا سکیم ہے یہ اصل میں ہے اور انڈیا اور پاکستان کو کھلانے کے لیے کیونکہ وہ دوبارہ آپس میں آمنے سامنے تو کھیلتے نہیں انا ہی بہت ہے جنریٹ ہوتا ہے اصل مقصد یہ ریوینیو بہت جنریٹ ہوتا ہے آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کے مائچ تھا بنگلہ دے اور شرلنکا کے مائچ تھا پاکستان اور انڈیا بھائی ہے کوئی اتوں آئے نہیں یہ اوپر سے آئے ہوئے انڈوں ٹیمیں ان کے لئے اس سے قبل بھی نائنٹین ایٹی ٹو میں بھی ہو چکا ہے دو آزار دو میں بھی ہو چکا ہے شرلنکا کے لئے کیوں نہیں تھا دیکھیں سرلنکا کا بھی ایک مائچ ریزرف ڈے ریزرف ڈے نہیں ہے بھائی اس سے پہلے اس سے پہلے سرلنکا بھی ہسٹری میں کھل چکا ہے بنگلہ دیش نے اختلاف کیا اس نے کہا کہ ہمارا ریزرف ڈے کیوں نہیں ہے شرلنکا تو نہیں بولے گا کیونکہ وہ تو مہمان ہے پاکستان تو میزبان جو ہے وہ برائے نام یہ نا میزبان تو اصل شرلنکا تھا پاکستان کے اگر ہم کارکردگی کی بات کریں اور اور پورے ایشیا کپ میں تو کیسی رہی انڈین کرکی ٹیم نے تو اپنے آپ کو منوایا ہے آپ دیکھیں کہ ان کی بیٹنگ بولنگ انہوں نے ہر طرح سے اچھا پرفارم کیا ہے لیکن پاکستان کے پاس ہمارے اچھے بولر سے وہ تک نہیں چلے کیا کہیں گے اچھے بولر دیکھیں آپ ایک میش اس جگہ پہ تھا کل کہ آپ بالکل ہار چکے تھے پرسنلی سچ بتا رہا ہوں میں نے میش بند کر دیا تھا ایپ سے دیکھ رہا تھا بند کر کے ایزی ہو گیا دین مجھے اچانک پتا چلا کہ بھائی ان کے ساتھ آؤٹ ہو گئے ہیں تو پاکستان کے پاس نو ڈاؤٹ ابھی بھی ایسی بولنگ ہے کہ وہ کبھی بھی انپریڈکٹیبل کیوں ہے پاکستان آپ نے سوچا تھا کہ میش آخری بول پہ جائے گا تو یہی تو پاکستان کے کمال ہے انپریڈکٹیبلیٹی ایٹ اس سٹیج پہ مطلب ٹوپ پہ ہے کہ مطلب کچھ بھی نہیں سر لنکا کی بات کر رہے ہیں سر لنکا اس سے پہلے دو سو بارہ کے تاقب میں ایک سو بہتر رنز بنا کے پوری ٹیم آؤٹ ہوئی ہے انڈیا کے خلاف ٹھیک ہے آپ انڈیا کے خلاف ایک تین سو غالباً باون چھپن رنز کھا جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اچھی خاصی پٹائی کرواتے ہیں اور آپ گزشتہ میچ کے اندر جس طرح آپ کی بولنگ میں آپ کے پاس دیکھیں آپ بلاول کہہ رہا ہوں بلاول یاد آرہیں بابر جو ہیں اب دیکھیں باہر باہر وہ کہہ رہے ہیں میڈ میں ہمارے پاس نہیں ہے میڈ میں بھائی تم کیا تیاری کیا کر کے گئے تھے تم کس لیے گئے ریشت بھائی یار شیم شاہ انجر ہو گیا حارش شاہ باہر ہو گیا یار خود کو سیف کر لے کی بات ہے انجریز ہی نہیں ہے میرے پاس شہین کی اس نے ڈیبیو کیا پہلے دن ہی آپ چاہیں ہر کو ہی اتنا خود میں آپ کو بات بولو جب ہمیں یہ مائک پکڑا دیا جاتا ہے ہمیں سٹوڈیو پہ کچھ سی پہ بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نیو ہیں یا آپ کا پہلے ایکسپیرینس ہے وہ کہتے ہیں you have to پرفارم جو پہلے جو بھی کوئی نیو ہوتا ہے اس کو پہلے رات کی شفٹ میں کیوں لاتے ہیں تاکہ کوئی فمبل ہو تو کمی بیشی پوری ہو جائے تو یار اس طرح سے ہر جگہ پیچ ہوتے ہیں میرا خیال ہے کہ ہو سکتا تھا زمان کھان پہلا دن تھا یار بچے کا یہ بتائیں ہم آتے ہیں آڈی آئی پہ واپس کیا لگتا ہے کہ انڈیا آڈی آئی کی نمبر ون ٹیم بنے گا یا نہیں کیونکہ آسٹریلیا بھی بڑی ٹف ٹیم ہے اور صرف دو پوائنٹس کا فرق ہے یا اچھے جی پیشن کوئی ہیں کے لیے آسوے تو بیسے شیخ رشید سا مشہور ہے ہمیں تو اتنا آئیڈیا نہیں بن جائے گی آسٹریلیا اچھی ٹیم اور کھیل رہی ہے تو اتنی اچھانی سے ہو رہی تو نہیں بن جائے گی پاکستان بھی تو رہی ہے کتنے دن رہی ہے کتنے دن رہی ہے چار دن کی چاندنی پھر اندری رات ہے انڈیا آسٹریلیا ایک دو پوائنٹ کی تو بات ہے تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن جو بندہ نو سو دن تک دنیا کا نمبر ون بیٹسمن رہ اس کا نام آج بھی بابر آزم ہے کل بھی بابر آزم اور پرسو بھی بابر آزم رہے گا بابر آزم کی پرفارمنس کی بات ہی نہیں ہو رہی یہ بات یہ ہو رہی ہے وہ اس نمبر ون ٹیم چینج ہوتی رہتی ہے نا بھئی دو پوائنٹ کی تو بات ہے نا ایک بیٹ ڈے تھا پاکستان کا آپ ایسا کریں زمباوے کو ایک پانچ ونڈے کے سیریز کے لئے پاکستان بلوالیں میری بات سنیں انڈیا وہ ٹیم ہے جو آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کو سیریز ہرات ہے پاکستان نے بھی ہا رہی ہے ایسی کئی سیریز انگلنڈ کو رائیو ہیں لاسٹ سیریز ہوئی نہیں ہے پاکستان کی ہوئی پاکستان میں لاسٹ ٹائم پاکستان نے کب آسٹریلیا کو آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کو نہیں ہر ہے ٹیسٹ میں پاکستان آر گیا تھا ونڈے میں پاکستان جیتا تھا سیریز آپ یاد کر لیں دو ہزار چودہ پندرہ کی بات ہے جو لاسٹ ہوئی ہے ہماری بدقسمتی ہے دو ہزار چودہ کے اندر آپ کی عمر کیا تھی میری عمر ابھی جو اٹھائیس سال ہے آپ جائیں پیچھے بیس سال آٹھ سال کے اندر ملکہ بیرہ غرق ہو گیا ہے وائی جان وہ تو نوازشیر صاحب کی مہربانی سے ہوگا ہے وہ عمران خان یا کرکٹر کی وجہ سے تو نہیں ہوا کیا کہیں گے ایشیا گپ سے پہلے پاکستان اوڈی آئی کی نمبر ون ٹیم تھی اور پاکستان اس وقت جب ایشیا گپ سے کیک آؤٹ ہو گیا ہے تو پاکستان اوڈی آئی کی جو ہے تیسے نمبر پر آ گیا اور انڈیا سیکنڈ نمبر پر کیا کہیں گے جی یہ پاکستان کی ناکس کارکردگی ہے پاکستان کو دیکھیں ابھی بابر آزم لیڈ کر رہے تھے بابر آزم کی کارکردگی میں پاکستان اوپر تو گیا ہے لیکن اب نیچے بھی آہستہ آہستہ تنرزلی بھی شروع ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ پاکستان میں پرشیاں یاری دوستیاں یہ چیزیں چل رہی ہیں شداب خان کو آپ دیکھیں امام الحق کو دیکھیں کوئی پرفارمنسز نہیں ہیں زیرو ہیں پھر بھی وہ کھیل رہے ہیں مسلسل تین چار سالوں سے کھیل رہے ہیں کوئی پرفارمنسز بھی نہیں ہیں اب انڈیا کو دیکھیں پچھلے انڈیا کی ہسٹری آپ دیکھ لیں جو اب ان کی ٹیم بنی ہوئی ہے پوری ہسٹری میں ایسا اچھا بانڈ ان کی ٹیم کا نہیں بنا اب جو ان کا بانڈ بانڈ ہوئے ہے سب سے سٹرونگ بانڈ بانڈ ہوئے ہے اور اس بانڈ کو لے کر وہ ڈے بائی ڈے ترقی کر رہے ہیں وہ اب سیکنڈ نمبر پہ آگئے ہیں اور اگر وہ ایک میچ آج والا پنگلہ دیش سے جیت جاتے ہیں اور اسٹریلیا کو دو میچ بیٹ ہو جاتا ہے کسی بھی ٹیم سے تو انڈیا نمبر ون پہ آ جائے گی ابھی انڈیا جو ہے وہ نمبر ٹو پر ہے اور اگر انڈیا ایشیا کپ جیت جاتی ہے اور اسٹریلیا جو ہے دو میچز ہار جاتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ آڈیا کی نمبر ون ٹیم بن جائے گی کیا کہیں گے اس وقت انڈیا کی ٹرکٹ ٹیم جو ہے آڈیا کی نمبر ون ٹیم بننے جا رہی ہے جی بلکل انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ نمبر ون پہ آنا چاہے آئے گی انشاءاللہ کیونکہ وہ ایک اچھی کرگردی دکھا رہی ہے جو ایشیا کپ میں انہوں نے کرگردی دکھائی ہے وہ بہت اچھی ہے جو پاکستان کو انہوں نے شکست دی ہے دو سو اٹھائی رن سے وہ بہت بڑی شکست تھی اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ ریزارو ڈے بھی تھا کیونکہ پاکستان نے اور بابر آزم کا غلط فیصلہ بھی کہ انہوں نے فیلڈنگ فیلڈنگ کو چوز کیا اور جو پاکستان کی نے جب فیلڈنگ کی تو پریر جو تھے وہ ان کو تھکاوت ہو گئی تھی وہ لگا تھا دو دن سے فیلڈنگ کا رہتے آپ انہوں نے کیا بیٹنگ کرنی تھی اس وقت بڑا دچ کا جو ہمیں لگا ہے اس ٹائم وہ ہارس روف کا لگا ہے ہارس روف اگر انجرڈ نہ ہوتے تو اگلے دن شاید ہماری بالنگ میں کچھ بہتری آتی ہے اور شاید اتنا ٹارکٹ ہمیں نہ ملتا شاید ہم تین سو تک ان کو روک سکتے اور اگر ہم تین سو تک روکتے تو می بھی می بھی ہم ان کو ٹارکٹ کو اچیو بھی کر لیتے کیا کہنا چاہ رہے آپ میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ رینکنگی میٹر نہیں کرتی ہے بڑا ایونٹ ہے بڑا ایونٹ میں یہ گلتیوں یہ ان سے گلتیوں سے سیکھیں گے ہمارے لیے بڑا ایونٹ ہے ورلڈ کپ ہمیں ورلڈ کپ کے لیے تیار ہونا ہے اور ہمارا جو پیس اٹیک تھا جب ہمارے پاس تھا تو تب ہم پہلے نمبر پر تھے جب ہمارا وہ پیس اٹیک انجرڈ ہوئے اب ہم رینکنگ میں نیچے آگئے ہیں دوسری بات آپ اسٹریلیا کی بات کر رہی ہیں اسٹریلیا کا اور پاکستان کا کوئی کمپیریزن نہیں اسٹریلیا کی ٹیم بہت اچھی ہے بولنگ میں بیٹنگ میں فیلنگ میں ہر چیز ان کے پاس ابھی صرف دو پوائنٹ کا فرق ہے آپ کو پتہ ہے اسٹریلیا ایک سو تھارہ پے ہے اور انڈیا جو ہے وہ ایک سو سولہ پر ہے صرف دو پوائنٹ کا فرق ہے ان دونوں میں میں بات کروں پاکستان اور اسٹریلیا کی کئی نہ کئی کمپیریزن بن جاتا ہے ان کے پاس مقابلے کے پلیئر ہیں اور باقی بات رہی بابر آزم کی بابر آزم گلت فیصلے نہیں کر رہا دیکھئے بابر آزم اکیلا نہیں فیصلے کر رہا آپ جو ہے ساری گلتیوں کا ملبا بابر آزم پر نہیں ڈال سکتے مینجمنٹ کمیٹی سب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں ان فیصلوں میں اور باقی شام کے میچ میں اس نے کچھ گلتیاں کی ہیں وہ ان کا ایک بہت زیادہ جو میم مچھور ہو رہی ہے ہم نے کانفرنس کیا تو اس نے اس کانفرنس میں مکمل جو ہے وہ واضح کیا ہے کہ ہمارا پلان کچھ ہور تھا ہم نے بالر کو کہا کہ ادھر بال کرنی ہے تو اس کے مطابق اس نے فیلڈنگ لگائی تھی لیکن وہ بالر جا وہ اس طرح پر بال نہیں کر سکا تو پھر اس چیز پر آپ بابر آزم کو جا وہ بلیم نہیں کر سکتے وہ بال اس نے اور طرف کر دیا تو پھر وہ بیٹر جو اس نے ایزیلی پلیس کر دیا اس طرف جدھر فیلڈنگ نہیں تھی اور ایک اچھا کپتان ہونے کے ناتے آپ کسی بھی اپنے ٹیم میٹ کے اوپر ملبا نہیں ڈال سکتے کہ ہم نے اس کو ایسے کہا تھا تو اس نے ایسا کر دیا ایک اچھا کپتان ہونے کے ناتے آپ کو اپنی شکست کو قبول کرنا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ ہم سب کی گلتی تھی ہم سب کی اس میں گلتی تھی کہ ہم نے وہ فیلڈنگ ہم سے اچھی نہیں ہوئی یا کوئی بھی کیونکہ جو زمان خان نے اوور کیا تھا وہ بہت اچھا اوور کیا تھا آپ دیکھ رہے تھے اگر وہ چوکا ایج سے نہ لگتا تو پاکستان جیت چکا تھا اور اس میں آپ زمان خان کو نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اچھی جگہ پر بال نہیں کروائے جہاں ہم نے پلان کیا تھا اس جگہ پر وہ بال نہیں اگر ہم بات کریں انڈیا اور پاکستان کی ایشا کپ میں کار کردگی کی تو آپ انڈیا کی کرکٹ ٹیم کی کار کردگی دیکھ لیں اس لئے تو ہم آڈیا کی نمبر ون ٹیم سے تھرڈ نمبر پر آگئے ہیں اور اگر ہماری یہی کار کردگی رہی ہے تو ہم پانچوے نمبر پر بھی جا سکتے ہیں ہماری ٹیم کی جو کونسسٹنٹ ہے کونسسٹنٹلی ہم پرفارم نہیں کرتے کیونکہ آپ نے پچھلے دو سال سے دیکھا ہوگا کہ ہم ہمیں فینل میں پہنچتے ہیں فینل میں پہنچتے ہیں لیکن ہم آر جاتے ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ ہم کونسسٹنٹلی ہم جو ہمارا کونسسٹنٹ رویہ ہے وہ ہم نہیں اپنا سکتے ہمارا کوئی کوئی انجڈ ہو جاتا ہے کسی فٹنس فٹنس کا بہت زیادہ مسائل ہمارے پلیئر جو ہے وہ فٹنس نہیں فٹنس نہیں ان کی وہ لیگیں جا کر کھلتے ہیں جو انڈیا پلیئر ہیں وہ صرف آئی پی آل کھلتے ہیں اور کوئی لیگ نہیں وہ کھلتے ہیں صرف وہ اپنے نیشن کے لیے کھلتے ہیں لیکن ہمارے جو پلیئر ہیں وہ ان کو پی سی بھی روکتا ہی نہیں ہے کہ آپ دوسری لیگے نہ جا کر کھلیں آپ اپنی فٹنس پہ دھیان دیں آپ دیکھیں لپی ایل کونسی اتنی بڑی لیگ ہے ہمارے بابر آزم جو ہمارے کینگ ہیں وہ لپی ایل کھلنے گیا ہوئے تھے کیا ہمارے بابر آزم کو ریسٹ کرنا چاہیے تھا کہ آگے دو میجر ایشیا کپ اور وائلڈ کپ بہت بہت بڑے ٹرنا میں ٹار ہیں ان کو ریسٹ کرنا چاہیے تھا یا لپی ایل جا کر کھلنی چاہیے تھے بابر آزم کو اس چیز پر سوچھا چاہیے تھا کہ بابر آزم ریسٹ کرتے ہیں کیونکہ بابر آزم وہاں سے فوراں واپس آئے وہ ہاف دے وہ انہوں نے گھر سٹے گیا اور وہ کمپلیٹ ایک ڈے بھی اپنی فیملی کے ساتھ سپینڈ نہیں کر پائے اس کے بعد ڈیریکٹ وہ ایشیا کپ کے لیے کراچی روانہ ہو گئے تو اس چیز پر بابر آزم کو فوکس کرنا چاہیے کہ وہ فیٹنس ان کے سب سے ملکہ میجر پریوریٹی ان کی فیٹنس ہونی چاہیے جب وہ منٹلی اور فیزیکلی فیٹ رہیں گے تب بھی وہ گراؤن میں اچھا پرفارم کر پائیں گے نہیں یہ بول رہے کہ بابر آزم کو ریسٹ کرنا چاہیے دیکھئے پریکٹس میرکس من پرفیکٹ جتنی زیادہ بندہ پریکٹس کیا ہوتی ہے نیٹس میں پریکٹس ہوتی ہے تو جو دور لیگیں کھیل رہے ہیں یہ ان کے انٹرنیسنل میچز کی پریکٹس ہے یا نہیں ہے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ لیگ چھوٹی ہے اس کو نہیں کھیلنا چاہیے جو ایک بیٹس میں ہے یا جو کرکٹر ہے جو اس کا شعب ہے اس کے لیے وہ چھوٹا یا بڑا نہیں میٹ ہوتا اس کے لیے میٹ نہیں کہتا کہ وہ شعبہ یا لیگ چھوٹی ہے یہ بتائیں ایزا پاکستانی کیسا فیل ہو رہا ہے کہ ایشا کب سے پہلے پاکستان اوڈیائی کے نمبر ون ٹیم تھی آج نمبر تین پر آگئی ہے اور انڈیا جو ہے وہ نمبر ون پر پہنچنے والا ہے دیکھیں آپ سینڈ ڈاؤن تو زندگی میں آتے رہتے ہیں نمبر ون ہونا ایک ہمارے لیے پراؤڈ فیل تھا پراؤڈ مومنٹ تھا لیکن دیکھیں پرفارمس کی بیس پہ ہم نیچے آگئے ہیں ہمارے پاس جب ہمارے پاس نمبر ون پیس ٹیک تھا ہم نمبر ون تھے جب وہ انجرڈ ہو گئے تو میرے خال سے ہمارا بنتا تھا نیچے آنا دیکھیں جو ٹیمیں ہم سے اوپر ہیں نا وہ بلکل ڈیزارو کرتی ہیں ان پوزیشن کو تو وہ ٹھیک ہیں ادھر ہمیں خود کو بلیم نہیں کرنا چاہیے بندے کی لاکھ بلیم نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں دوزار ستارہ سے بابا رازم نے مطلب کہ ٹیم کو جوائن کیا تھا اس کے بعد بابا رازم نے ٹیم کو کس طرح لے کے چلے ہیں ایک اچھا لیڈر کی طرح اس نے ٹیم کو گائیڈ کیا ہے ہر جیت میں وہ یہی کہتے تھے کہ یہ پورا ٹیم ورک تھا ہمارا ہر ہار میں وہ یہی کہتے تھے کہ اس میں ہماری سب کی مسٹیکس تھیں ہم کو ان کو اورکم کرنا چاہیے تھا اور وہ بابا رازم خود نمبر ون ٹیم بھی بابا رازم نے بنائے ہے تو باقی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہر عروج کو زوال ہوتا ہے ابھی زوال نہیں ہے پاکستان کو زوال نہیں ہے دوسری ٹیموں کا عروج ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انڈیا آڈیا کے نمبر ون ٹیم بننا ڈیزرف کرتے ہیں بلکل کرتے ہیں دیکھیں کرتی ہیں تو وہ پہنچی ہیں نمبر ون پہ یہ چیز ان کی دیکھیں آپ ان کی جو بانڈ بنا ہوئے نا اس ٹائم انڈیا ٹیم کا آپ ان کا بیٹنگ میں دیکھ لیں پہلے چار کے چار بیٹس پین آکے تین سو رنس کر لیتے ہیں اتنی اچھی بیٹنگ لائن اپ اس کے بعد آپ ان کے باولنگ اٹیک پہ دیکھ لیں جسپریت بومرہ حردک پانڈیا اس کے علاوہ آپ کل دیپ یادہ سپن اٹیک بھی ان کا اچھا ہے فاسٹ اٹیک بھی ان کا سب سے اچھا ہے تو یہ چیزیں جب تینوں فارمیٹ آپ کی اچھے ہو جائیں گے بیٹنگ باولنگ فیلنگ تب ہی آپ گراؤنڈ میں اچھا پرفارم کریں گے اور آپ کو اچھا آؤٹ پٹ میلے گا آپ کے کہنا چاہ رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایر راہل کو جسپریت بومرہ کو کہ وہ انجری کے بعد جب واپس بیک آئے ہیں تو وہ کتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں کہ ایر راہل جو پاکستان کے ساتھ دو سال سے کھیر رہا ہے اور شہین شاہ کی پہلی یا دوسرے آور میں یا دوسرے آور میں وہ زیرو پے آؤٹ ہو جاتا تھا یا وہ کھیل ہی نہیں سکتا تھا لاسٹ میٹ میں اس نے کتنا اچھا پرفارم کیا ہے کہ وہ جو انڈین پلیئر ہیں وہ فٹنس پر زور دیتے ہیں اب انہوں نے فٹنس ان کی اچھی تھی تو تاب وہ کھیل پائے ہیں کہ ہمارا شہین کی بارنگ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کی پیشلے سال کے نسبت اس سال بہت اچھی پرفارمست دے رہا ہے دیکھیں آپ لاسٹ میچ میں جو سیری لنکا کے خلاف ہم ہارے ہیں اس میں سیکنڈ لاسٹ آور میں جو دو وکٹیں اس نے لئی ہیں لگاتار وہ بہت اچھی اس نے آور کیا ہے تو دیکھیں وہ ایک اچھا بولر ہے لیکن ہم اس کی فٹنس پر دیان نہیں دے رہے ہماری جو ہمارے بولرز کی فٹنس ہے اس بھی اگر ہم دیان دے تو ہماری ٹیم جو ہے وہ باقی ٹیموں سے بہت اوپر جا سکتی ہے اسٹریلیا سے اوپر جا سکتی ہے انڈیا سے اوپر جا سکتی ہے